مینگو مستانی رسپی 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 یہ کتیرہ گون جسے ہم گون کتیرہ بھی کہتے ہیں اسے بھی میں نے رات بھر لے اچھے سے سوک کر لیا تھا اس میں میں تین سے چار ٹیبل سپون ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو اور تھوڑا سا بھی چھہت ایٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی یہ بہت تیسٹی بنے گا اگر زیادہ سویٹ کھاتے ہیں تو اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں آم کا پل جسے ہم نے گرائن کر لیا تھا اگر آم کا سیزن نہ ہو تو آپ سین پروسیجر سے یہ سٹاویری کو بھی آپ دودھ اور شگر کے ساتھ گرائن کر کے اسی طرح سے لیئر بی لیئر ایٹ کر کے آپ اسے سرک کر سکتے ہیں تو وہ سٹاویری مستانی بن کے تیار ہوگا اب ہم اس کی گارنیشنگ کر لیں گے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا بادام جسے میں نے چاپ کر کے رکھا تھا اسے میں سپرنگل کر دوں گی آپ کے پاس جو بھی نٹس آویلیبل ہے آپ وہ استعمال کر کے آپ اس کی گارنیشنگ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا چاکلیٹ چپس چاکلیٹ چپس ایٹ کرنے سے بہت خوبصورت لگے گا اور ساتھ میں ایٹ کرنیشنگ تھوڑا سا ٹوٹی فوٹی ٹوٹی فوٹی ایٹ کرنے سے بہت کالر فور لگے گا دیکھنے سے ہی اور بچوں کو تو یہ بہت پسند آتا ہے کیونکہ یہ بہت اٹریکٹیف رہتا ہے دیکھنے سے ہی ضروری نہیں کہ یہی چاہیے آپ کے پاس جو بھی آویلیبل ہو وہ آپ اسے ایٹ کر سکتے ہیں اسی لئے اس کا نام مستانی ہے مطلب مست آپ کے پاس جو بھی ہے وہ ایٹ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایٹ کریں تھوڑا سا وائٹ چاکلیٹ یعنی کہ ملک چاکلیٹ چپس اسے بھی میں اسے اچھے سے سپرنکل کر دوں گی اور تھوڑا سا آم کے پیسز میں نے اسے باریک چاپ کر کے رکھا تھا جسٹ گارنیشنگ کے لیے جب ہم کھائیں گے تو اس میں بائٹس آئے گا تو بہت اچھا لگے گا اب میں اس میں تھوڑا سا سپسر سٹریٹ آئٹ کر رہی ہوں دیکھنے میں یہ بہت خوبصورت لگے گا اور یہاں پہ میرے پاس یہ ہارٹ چپس چاکلیٹ ہے اس سے میں اسے لاسٹ گارنیشنگ کو اینڈ کرتی ہوں بہت ہی زبر دست اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت مانگو مستانی ہمارا بن کے تیار ہے جب تک عام کا سیزن ہے ہم اس میں ہر طرح کا ڈیزرٹ بنا کے اس کا لفت اٹھا سکتے ہیں رسپی اچھی لگی تو لائک شیئر کمنٹ کیجئے اگر چینل پہ پہلی بار ہے تو میری ہمبر ریکنسٹ ہے کہ سبسٹرائیٹ کیے بھی نہ مجھ چاہیے گا اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیو نیسٹ پی کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ